اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی بہت ہی زیادہ برکت ہے وہ ذات طریف کی قابل ہے جو رب ذل جلال ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اور اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ان کی بہت زیادہ برکات ہے تو آپ جمعت المبارک کے دن اور رات کو یہ عمل یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے صفاتی نام جب آپ آج کے دن پڑھیں گے تو اس کا موزہ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اگر آپ بیولاد ہیں بیروزگار ہیں دردر جو ہے زلیل ہوتے پھر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں سے اللہ کو جب پکاریں گے اس مجرب وظیفے یا عمل کو کار لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے روب و جلال والے ناموں میں بہت ہی زیادہ طاقت ہے اگر میری کوئی ماں بہن یا بائی بھی اولاد ہے جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نیک سال اولاد دے گی کیونکہ آج کا دن بہت ہی ببرکت ہے اگر کوئی بھروزگار تنگ دست پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اتنا مال اتنی دولت عطا کرے گی کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے آپ نے جس میرے بتائیں گے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے اس میں ذرا بھی کوئی غلطی گستاہی کمی بیشی نہیں کرنی تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو آپ کی گھروں میں رزق ہتم نہیں ہوگا آپ کو دنیا اور آہرت میں کامیابی مل گی آپ کی جتنی بڑی سے بڑی ہوائش ہے حاجت ہے تو آپ کی انشاءاللہ چاند دنوں کے اندر اندر پوری ہو جائے گی جب آپ اللہ تعالیٰ سے حضور حضور کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ آجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی حاصل حاصل بندے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذات پاک جو ہیں بہت ہی ببرکت ہے جب آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چھہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر ضرور اپنی رہتوں کا نزول کرے گی آپ نے بوضو ہو کر اس کو ایک جگہ بیٹھ شانا ہے تو اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو تب بھی آپ زبان سے یہ ذکر و اذکار کی تسبیح جاری کر سکتی ہیں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر اولہ درود شریف پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں جونسا بھی آپ کو آسان ترود لگتا ہے اس میں کوئی جو ہے لیمٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے یہی درود پڑھنا ہے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے جو آپ کو آسان اور ایزی لگتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اولہ درود شریف کے بعد پیارے ناموں سے پکارنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ملکل ہموشی اور سکوت ہو تو آپ نے ایک تسبیح 101 دانے والی پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے گلگڑاتے ہوئے دعا کرنی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے حضور حضور آزین کے سارے کے ساتھ مانگنا ہے کہ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں عطا کرنے والا آپ کے حضانے برے ہیں اپنے حضانوں میں سے ہمیں عطا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا موضع اور اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو عجر سواب کی نیت سے مزید آگے بھی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا جزاک اللہ حیرن کسیرہ صدق